بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولِ الكریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه وَاتَّقُولَ عَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اَن تَقُولُوا اِنَّمَا اُنزِلَ الْكِتَابِ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ دے محبوب محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بے ست و قبل علماء یهود و نصارہ نے اللہ دے دین دے اندر اور اللہ دی کتاب دے اندر اپنی من پسند دے مسائل لوگوں دے سامنے رائج کر دیتے کچھ لوگ ایسے ہن جنہ نو علماء یهود و نصارہ دا اے رویہ نا پسند ہائی اور او اس چیز نو سمجھ دے ہن کہ اے اللہ دی کتاب دے اندر تحریف کر رہے ہیں اور اللہ دے پیغمبر دی شریعت دے خلاف لوگوں نو مسائل دس رہے ہیں تو پھر انہ لوگوں دے دل دے اندر اے تڑپ پیدا ہوئی کہ اللہ کریم اس اپنے منتخب کردہ بندے نو مبعوث فرماوے ہا جس بندے دی صفات اور اور کمالات رب نے اپنیا انہ کتاباں دے اندر تفصیلاً بیان فرمائے ہیں تورات اور انجیل دے اندر اللہ کریم نے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی بھی خوش خبری سنا دیتی اور اس پیغمبر دے اوصاف و کمالات بھی تفصیلاً رب نے بیان فرما دیتے ہیں تو جڑے صحب علم سمجھدار لوگ ہیں انہانو اس سمجھ آ چکی ہائی کہ جو اس وقت ساڑے پاس علماء ہیں اوہ ایک تو اللہ دی کتاب دی حقیقت پردہ ڈال رہے ہیں دوسرا لوگانو اپنی خواہشات دے مطابق مسائل بیان کر رہے ہیں تو جو لوگ ہدایت اور سرات مستقیم تے چلڑ دا استیاک رکھڑ والے ہن انہانے اظہار اے کیتا کہ انزلا الکتاب علا طائفتین اللہ کریم نے اینہ دو جماعتہ نو تو اپنی کتابان دے تو فے نصیب فرمائے ہیں مگر انہانے اللہ دی کتاب دی تعلیم و تبلیغ دا حق نہیں ادا کیتا الٹا حق دے اتے پردہ پاون دی کوشش کیتی ہے اگر اللہ کریم سانو او پیغمبر عطا فرما دے وے ہا اور کوئی ساڑی قیامت تک رہبری اور رہنمائی والی کتاب سانو نصیب کر دے وے ہا تو اصا انہ مولویاں نالوں زیادہ رب دے راہ ہدایت تے چلن والے بن جوایا تو اللہ کریم نے پھر جدو سہنے محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بے صد اعلان فرمایا اور اللہ دے پیغمبر نے بھی اعلان فرمایا کہ انی رسول اللہ علیکم جمیع میں اللہ دا آخری پیغمبر سارے آوستے اللہ دی پیغام رحمت اور پیغام دعوت لے کے آیا ہاں ہون قیامت تک دین اور شریعت چل سیتا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اور جنا لوگاں دے دل دے اندر اس بات دی چاہتا اور تڑپ ہائی کہ اللہ پاک سانو کوئی اینہ دیاں کتابہ نالوں کو نرالی کتاب دیوے ہا تو حازہ کتاب انزلنا مبارکن تو اے کتاب قرآن کلام اللہ میں رب نے سونے محمد دے سونے دل تنازل فرما دیتی ہے اور اے کتاب ایسی ہے جڑی مبارکن برکت کتاب ہے اور اس دا ہر حرف ہر انسان وستے برکت دا خزانہ بن کے آیا ہے لہذا ہون انا کتابہ نو چھوڑو فت تبعو ہو اس مبارک کتاب دی اتباع کرنی شروع کر دیو اور اس کتاب دا خاص اے ہے کہ استے چلن والے بندے نو میں رب دا قرآن ستھرہ متقی مسلمان بڑا دین دا جس آدمی دی زندگی دے اندر میں رب دے قرآن والا تقوی پھریا گیا تو لعل لکم ترحمون ایسے متقی آدمی دی زندگی دی ہر حرکت دے اندر اللہ اپنی باران رحمت نو شامل فرما دے سی ایسے بندے دی زندگی دا کوئی سانس بھی رب دی رحمت تو خالی نہ گزر سی تو اللہ کریم نے قیامت تک آمن والے ہر انسان وست حجت بنائی ہے تصرف اپنی کتاب مقدس سنو او بندے دا اعتراض رب نے ختم کر دیتا جدہ سوڑے پیغمبر دے دل مقدس رب نے نزول قرآن فرمایا ہون دن قیامت دے کوئی بندہ اے عذر نہیں پیش کر سکتا 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 دیتا 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 جدہ توانو میں رب نے توفہ قرآن والا نصیب فرما دیتا ہون ایک کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا کہ سانو پتا کوئی نہ ہی تے سانو کسے دسیا کوئی نہ ہی تے ساڑی رہنمائی کسے کوئی نہ کی تی اللہ فرما دا فقد جاء اکم بینتم من رب و حدن و رحمہ میں رب نے سارے ہدایات دے رست جڑے ہن او کھول کھول کے بیان فرمائے ہن تا اسے قرآن مقدس دے اندر اور اسے قرآن نو حدن و رحمہ قیمت تک ہر بھلے ہوئے انسان وسط ہدایت دے خزانہ بڑھایا اور جو اس قرآن دی رہنمائی دے مطابق زندگی بسر کردائے رحمت اس دی زندگی دے اندر پھر میرا قرآن رحمت نو بھر دین دا تو صاف ظاہر ہے کہ جس انسان دی زندگی دے اندر اللہ اپنی رحمت خاصہ نو بھر دے ایسے انسان دی زندگی دے اندر کدی بھی اللہ بد امنی بے چینی بے عزتی زلط رسوائی نو نیڑے نئی لگن دیندہ ہاں زلیل و رسوائی ہی بندہ ہوندہ ہے جس دی زندگی چو اللہ اپنی رحمت نو اٹھا لئیدہ ہے اسے واسطے قرآن پاک دے متعلق بھی رب نے فرمایا کہ اے برکت کتاب ہے اور رحمت للمؤمنین اس کتاب مقدس تے چلن والے لوگاں واسطے رحمت خزانہ بھی رب نے بنایا ہے اور جس پیغمبر دے وجود رب نے قرآن دے نزول فرمایا اس پیغمبر نو بھی اللہ نے رحمت للعالمین بنایا تو مطلب کیا ہے کہ پیغمبر دی تعلیم اچھ بھی رحمت ہے اور پیغمبر دی تعلیم تے عمل کرنے ویچھ بھی رحمت ہے تعلیم دے خزانہ قرآن بنے آئے اس تعلیم تے تعمیل دا نمون میرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے جو جو قرآن نے حکم فرمایا اس دوتے عمل کر کے صورت نقشہ جڑا ظاہر فرمایا ہے تو تعلیم نو بھی رحمت بنایا اور اس تعلیم تے عمل کرنے نو بھی رحمت بنایا پھر اگو رب نے فرمایا فَمَنْ اَزْلَمُ مِمْ مِمْ قَزَّبَ جس بندے نے ایسے پھر لا ریب سچی کتاب دی تقزیب کیتی جھٹلایا وَسْسَدَفَ عَنْهَا خود بھی جھٹلایس تے لوگا نو بھی قرآن آلے پاس آوان نہیں دیندہ سَنَجْزِ اللَّذِينَ يَسْدِفُونَ عَنْ آیَاتِنَا بِمَا کَانُو اللہ فرما دا ہے جس بندے نے پھر خود بھی اس قرآن دے نیڑے نہیں لگا لوگانو بھی رب دے قرآن دے نیڑے نہیں لگن دیندہ سوء العذاب اُدھ واسطے بہت ہی بھیانک کی سمدہ میں رب نے عذاب تیار کیتا ہے بِمَا کَانُو يَسْدِفُونَ جو اس نے ساڑھے سچے قرآن تو مو موڑیا تے لوگانو بھی قرآن دے نیڑے نہیں لگن دیتا ایسا مجرم ہے کہ جس دی بخشش دی گنجائش میں رب دے دربار ہے چھے کوئی نہیں ہے تو دیکھو کتاب مقدس دے نزول دا اور اس دے عزت و عزمت دا ذکر کرن دے بعد اینال فرمایا وَتَّقُ اس قرآن پاک دے احکامات تے عمل کرنے دا نتیجہ اے ہے کہ بندہ کھرا اندرو بارو متقی بنوئندہ ہے تو قرآن آئے اسے واسطے ہے کہ لاری بفیہ حدل متقین قرآن توانو سانو متقی بنا ون واسطے آیا ہے اور دیکھ لو کہ اسے قرآن پاک نے ماہ سیام دا ذکر فرمایا اور روزے رکھن دی حکمت بھی قرآن نے بیان ایہا فرمائیے کتبا علیکم السیام رب نے توڑے اتے روزے رکھنے فرض فرمائے ہن کما کتبا علل لزین من قبل کم لعل کم تت کون روزے دی فرضی دا مقصد اے ہے کہ توڑے عمل دے اندر تقوی پیدا ہو جائے روزہ رمضان اور قرآن رب نے کتھا فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن رمضان المبارک دے اندر نزول قرآن دا آغاز ہویا تے قرآن بھی تقوی دا سامان لے کے آیا ہے تے رمضان المبارک دے اندر مسلمان آدمی روزہ رکھ دا ہے تا اس روزے دا اثر دی زندگی دے اندر کیڑا ظاہر ہوندہ اللہ اللہ کم تتقون او بندہ تقوی والا بڑھ جادا ہے لفظ تقوی قرآن پاک دے اندر کئی مقامات رب نے بیان فرمایا اپنی عبادت دا ذکر فرمایا اعبدو ربکم اللہ دی عبادت کرو تو چل دیا چل دیا اس عبادت الہی دا سمرہ اور نتیجہ بیان فرمایا کہ میں رب دی عبادت جدہ کرسو لَعَلَّكُمُ تتقون تاکہ توڑی زندگی دے اندر کے بھرے آجائے تقوی پیدا تو بازی جگہ تے اللہ فرمادہ اتتقو تو اس تو مراد اے ہوندہ ہے کہ اے اے رب دے عقامات عمل کر کے وَتَّقُو اس رب دے عذاب تو بچ جاؤ تو تقوی دا مانا اے بھی ہوندہ ہے کہ اللہ دی نرازگی تو بندہ بچ جائے کدی تقوی دا مانا اے ہوندہ اللہ فرمادہ اے چیزہ میں حرام بیان کر دیتی وَتَّقُو اِنَّا حرام تو بچ بنجے آئے پرہیز کرے آئے کدی اللہ کریم اپنے احکامات بیان فرما کہ پھر آتا ہے فَتَّقُ اللَّهُ اِنَا دُتِ عَمَل تُعْدَا کرنا آسان تاہو سی جدہ فَتَّقُ اللَّهُ تُعْدِ دِل لِچ خوفِ خدا پیدا ہو گیا تو مطلب اے ہے کہ تقوید اصل مفہوم ہی اے ہے کہ بندہ سونے پیغمبر دی سونی شریعت دی نا فرمانی تو بچ وئندہ اے او بندہ اندرو بھی خالص ہو وئندہ اے تے عمل دی صورت بھی خالص ہو وئندہ اسے واسطے اللہ کریم نے اپنی اس کتاب مقدس دے جو بھی احکامات اس امت دے سامنے بیان فرمائے ہیں اس ہر حکم دا نتیجہ ہے کہ من نہ لے دی زندگی دے اندر تقوی پیدا ہو جائے اور جو آدمی ایسا متقی بن جاندہ ہے ادھ واسطے اللہ نے دنیتے دو انعامات دا ذکر فرمایا ہے کہ جس دے اندر او تقوی پیدا ہو جائے جیڑے تقوی دا سبق لے کہ میں رب دا قرآن آیا ہے آیا ہے اُستے دنیتے زندگی محبی پیدا 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 نبی پیدا نبی کریم سبب دیا تکلیف دے اندر رکھیا ہو جائے میرے کولوں تا انہ کولوں اپنے پتر نو چھڑوان ون دے کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے ہیوی میرا ہکو پتر تے ہو جیلے چھ سڑدا پے آئے تے ہو دا جرم ایو اے کہ اس نے تا محمد کریم دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور کوئی جرم نہیں جرم ایو ہے کہ ہوتا ہے سوڑے محمد پاک دی قدم دا نو کو رہے اس وست یا رسول اللہ اس میرے بیٹے دے حق دے اندر دعا فرما ہوا ہو سگ دے تیری دعا نو اللہ قبول فرما گے تے میرے میرے اس بیٹے دے نکلن دا رہائی دا آزاد ہو ون دا رب کوئی نہ کوئی سبب پیدا فرما دے اللہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرما یا اللہ دا حکم کے جڑا بند دل چخوف خدا رکھن والا ہوندہ اللہ دے پیغمبر دی شریعت دے آکامات عمل کرنے والا ہوندہ اللہ کریم ہی ہو جائیں مومن کدی بھی دنیا تے ظلیل نہیں اور دین دا اللہ دے پیغمبر اس دے بڑیاں بڑیاں تسلیاں دیتی آئیں یقین تو ہے کہ پیغمبر دی ہر بات لا شک اس دے اندر کوئی شک دی گنج ایش نہیں آئے مگر فطری تور تے والد دے دل دے اندر اولاد محبت تو دی آئے روندہ رہ ویندہ اللہ دے پیغمبر انہو تسلیاں دین دے کہ جے تیرے پتر نے اسلام دی کوئی حد نہ ٹروری میں نو اللہ نال امیدے کہ تیرے پتر دے نکلن دے اسباب اللہ خود پیدا فرما دے مگر پیو آئی انہو اندر غم تا آئی اپنی اولاد دا کچھ دے ہارے گزرے او پیو وی سونے محمد الرسول اللہ دی خدمت اندر تشریف فرمائے اچانک اس دا او بیٹا جڑھ کا فران دی جیل دے اندر آئیں آگے سونے محمد کریم دی خدمت آلی دے اندر تنال کہیں لگا یا رسول اللہ اچالی پنجاب بکری میں لے کے آیا اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھیا پہلے اے دس کے کافران دی جیل چھتوں کی میں نکلے آئیں اپنی کار گزری تا سنا کار گزری تا جان دے ہو نا ایک گاشت کر کے آن دیں تا وال ہٹ کے کی سن دیں کار گزری اصل کار گزری تا اے نا جڑا بندہ اللہ دے پیغمبر دے دین پیچھے اپنی جان وی تلی تے رکھ کے آیا ہے اللہ دے محبوب نے پچھ آکے توں جیلی چوکی میں نکلے آئیں گلدی سمجھ آئی نہیں کہ آئی اللہ دے پیغمبر جو اپنے اس غلام کو پچھ دا پہ آئے جو کی میں نکلے آئیں تو مطلب اے ہے کہ حر جات حاضر ناظر کون ہو یا عالم الغعب کون ہو یا اللہ دی ذات ہے اگر پیغمبر دی ضرورت کوئی نہیں اللہ دے محبوب نے جدہ پچھے آئے آکھن لگا یا رسول اللہ پہلی بات تو اے آئے انہ نے میں نو بڑا مجبور کی تا ہے کہ توں سونے محمد دا کلمہ پڑھ نہ چھوڑ تے مہاز اللہ اس پیغمبر نو آکے پا گالے دیوان شائر مجنون میں اُنہ نو آکھ میری ایک جان نہیں بلکہ لکھ جان وی قربان کر دی مگر سونے محمد الرسول اللہ دی صدا قط ایمان کمزور نہیں ہو سگ دا میرے دل نے من آئے کہ جی کائنات اندر سچائی دا سہرات مرکز بن کے آیا ہے تئی ہو محمد الرسول اللہ میں انہ نے مجبور کیتا ہے مگر کہیں صورت چوی میں انہ دی کہیں گل نو من نن وست تیار نہیں ہویا انہ نے والدوسرا حربہ میرے اُتے استعمال کیتا ہے چونکہ میں جیل دے اندر رہاں مینو جدہ پیاس لگ گیا مینو شراب لیا کے دے دے جدہ مینو بھوک لگ گیا تا مینو خنزیر دا گوس لیا کے دے دے انہ انہ نے وک آئے جی انج اے محمد دی تو ہی نہیں پیاس کرن دا انہ حرام کھو جدہ حرام دا اثر دی رگ ویچ چل نائے تا خود بخود دے اندر ایمان والی دولت زائے او وینی دیکھ انہ انہ دوسرا حربہ کھڑا کیتا حرام کھو شراب پیواؤ انہ خنزیر کھواؤ جدہ اے حرام کھاسی اس حرام دا اثر نکل سی کے دے دل چو غیرت ایمان ختم یا رسول اللہ مگر میں بکھیں وقت تا گزار آئے مگر حرام دے نیڑے میں لگا ایک دن دے بارے پہ آدھ ہے جیڑی کوٹھی دے اندر میں باندھ ہم جس بندے نے میں اپنے اس کمرے جیل خانے دے اندر باندھ کیتا ہو یا میرے اس کوٹھے دے بارو ایک بندے نو اس نے بتار سنتری دے کھڑا کیتا ہو یا میں آکھے چلو یار اور تا کجھ نہیں جیڑائی جو بہوے دھتے کھلو تے اس سے دھتے تو اللہ دے قرآن پڑ پڑ کے محنت کیتی جاوے ہو سگدے کہ اللہ اسنو بھی ہدایت نصیب کر دے دیکھ دیکھ سونے محمد کریم دا غلام ہے جیل چلو کھلو کہتے اسنو سنائی کڑی کتاب بولو قرآن پاک سنائیت ایک دن جس بندے نے انہو جیل دے اندر رکھے ہو یا او دی گھر والی نے آ کے چکر لگایا ہے جدہ اس نے چکر لگایا ہے تغلام مصطفیٰ نے اپنیا نظر اٹھا کے او دی والو کھڑا ہی گوارا کیونکہ اللہ دے قرآن نے جو اے حکم فرما آئے قل للم مؤمنین یا غزو من اب سارے ہے جو مؤمن آورتان نظران نیویا رکھنا ضروری ہے ان مؤمن مردان اپنیا نظران جھکا کے رکھنا صرف آورتان تے پردہ فرض نہیں مردان دی نظر تے بھی رب نے پردہ فروا دیتا ہے یہ غزود مان نا ہندہ ہے اکھ نو جھکا کے رکھنا تو خیر اس نے اس عورت نو بھی جو تعلیم مصطفیہ او دے کو لہائی او پیش کرنی شروع کر دیتی تو اس دن حسن کلام تو او عورت اتنی متعصر ہوئی کہ اس دن تو ویسے ہی اچانک آئی مگر جدا اگو غلام محمد الرسول اللہ نے اس اپنا موقف بیان فرمایا او دے دل دوتے کچھ نہ کچھ اس دا اثر ہونا شروع ہو گیا او پھر روزانہ میں لگ جائے او عورت خود آدھی اپنے خانون ایک غلام ایک قیدی کتو فد کے لے آیا ہے کہ میں تیسرا چوتھا دن میں جوئی وین دی ہاں تا میں ویک دی ہاں کہ او دے پاس انگور دے خوش پہ ہو دے تو تو انہو خنزیر دا گوش دے نہ بارو تالا بھی لگا ہویا ہے تے انہو انگور کون دے دا ایک دن بھی ویک دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی تو رب نے ثابت فرمایا جنا بندہ حرام تو وین دا بچ او دی روزی دے انتظام کرنے والا کون دا ہے اللہ دی زیاد پچھرتے ساڑے اندر بھی ایمان تے تقوی انجے ہوئے جو محمد صحابی دا ہے زکریہ علیہ صلات و السلام بھی تو مریم صدیقہ نو اندر کمرے دے اندر بند کر کے چونکہ بچی جو ہائی بتا کہ اکیلی نہ پہی رہے انو کوئی نقصان نہ پہنچے بار تالہ لگا کے تبلیغ دے سلسلے نکل جاوے نہا تو ایک دن جو تالہ کھولے آتے اندر وکھے ہونے تا واجہ دہا اندہ رزقہ اندر وڑے تا وکھے تا مریم صدیقہ دے پاس بے موسم فرود تے پھل رب نے انعیت فروا دیتے تو زکریہ علیہ صلات و السلام نے پوچھے اے کی دعائے ہن میں تا تالہ لگا کے گیا ہم تالہ بھی اسے طرح لگا ہو یا تیرے تک پھل کہیں پہنچائے ہن تو اس بچی نے بھی آنکھیں قالت ہوا من اند اللہ اے روزی میرے تک پہنچا مار اللہ کہو اے اللہ دی ذات ہے تو خیر بہرحال او صحابی آنکھیں لگا یا رسول اللہ میں جو سنتری کھلوتا کہ قرآن سنیا اوہو پیغام میں اسنوی پوچائندہ رہ گئی نتیجہ نکلیا کہ آخری حق دیں اللہ نے اسنوی ہدایت نصیب فرما دیتی تی پھر جدہ مسلمان ہویا او سا کہ یار میرا دل نہیں برداش کرندہ کہ میرا مسلمان بھیرا اندر ڈھکیا پہ ہوئے او سا کہ چل یار میرے نال جو ہو سی ہو سی اس تالہ کھول کے تے مینو ازاد کر چھوڑے اے بکریاں کی کہیں لگا یا رسول اللہ جنہ کفرہ نے میرے اتظلم زیادتی کیتی آئی انا دا مال میرے ہتھے لگ گیا اس مال میں لے کے آیا اللہ دے پیغمبر دی خدمت دیا در جدا اس نے پیش کی تے ادو اے بھی آیا بیٹھا ادو بکریاں وی لے کے پیغمبر دی خدمت دی در جدا حاضر ہو ہے اس موقع تے اللہ کریم نے سونے پیغمبر تے حکم نازل فرما یا اللہ کریم نے فرما یا یتق اللہ یا جعل لہ مخ اخرجن وی ارزق ہمین حیث لا یا حتہ سب اللہ فرما دائے اے میں رب دا قانون جس دے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے حرام تو بچ جائے میرے پیغمبر دینا فرما نہیں تو بچ جائے او دے نکلن دے اسباب وی میں رب پیدا کر دینا روزی وی اتھ دینا جتھ ہو دے واہ مگمان چوی ہوندہ اے کیوں ملے مائی یت قل اس دے اندر ایمان بکیڑی صفت موجود ہے تقویٰ موجود ہے تو رمضان المبارک بھی اس امت نو عملی صورت دے اندر تقویٰ پیغام لے کے آیا ہے تے اس رمضان اچھ آمن والے قرآن نے بھی اس امت نو پیغام کری شاید دیتا ہے تقویٰ دیتا ہے اس وجہ تو اللہ نے فرمایا ہازا کتاب انزل نہ ہو مبارک فت تبعو ہو وت قول علکم ترحمون اس باب برکت کتاب دی اتباع کریس ہو اس دی اتباع دی اندر نتیجہ نکل سی کہ وط توانو اللہ دا قرآن تقویٰ دی دولت نال مال مال کرے سی جدو توڑی زندگی دی اندر تقویٰ پیدا ہو گیا لعل لکم ترحمون پھر توڑی ہر حرکت رب دی باران رحمت برستی رہ ویسی تو روزے دی بھی حکمت قرآن اے ہی بیان فرمائیے رمضان بھی مبارک اور اس دی اندر آمن والا قرآن بھی مبارک لوگیں سمجھ دے ہیں بس مبارک جو ہے اس خالی گھر پہ رہ تا ہی گھر برکت نال بھرے آراندہ نہیں مبارک اس بند وست جیڑا فت بیعو ہو قرآن دے ہر حکم دی کے کرن دا اتباع کر دا قرآن دے حکم دی کے کر دا اتباع کر دا اس دے مبارک ہو آنے کی کوئی شک نہیں مگر مبارک اس بنگ وست ثابت ہو سی جیڑا قرآن دی اتباع کر دا دے تے صرف خالی چممن چٹر نال برکت ہاں نہیں مل دیا دیگ چاولہ دی بھری پی ہو وے تے بڑا سونا پلا پکیا پیا مگر دا مو ان یہ باند پیا تے ان یہ بار جو ناسا مرین دا رہ جائے تے اس پلا دا انہو کوئی فیدہ ہے کی دا دیکھ تا نہیں رگڑ وے دے کرما لے کچھ پکار وے دے ہو اس پلا دا کوئی فیدہ نہیں ہو تو ڈھکڑ کھلے سی چکائش ہے سنو اس پلا دی لذت دا ذا کا محسوس ہو نا تے صرف جو تتی دیگ نو بار جو چمدر چٹین دا رہ سی تے اپنا مو سال نا ہے سا تو اللہ فرماندھا ہے کہ اگر برکت لونی ہے اپنی حرکات و سکنات دے اندر رحمت نو بھر نا فت طبعو ہو اونج اونج زندگی نو اپنی نو ڈھالو جی دھالن دا حکم رب دا قرآن دے اس دی اتباع کرے سو پھر تو تھوڑے رزق دے اندر بھی اللہ اپنی برکت نو نازل فرما چھوڑے سا برکت دا مانے یہ ہوندھا ہے نا تھوڑی چیز نو زیادہ کر دے تو اللہ فرما دا ہے ہوسی تھوڑا مگر جدہ تو کھا ویڈ باسے او مکہ نا سی مبارک اے مبارک اس بندے وست ہوسی جس بندے نے رب قرآن دی اتباع کی تی ہے اس دی اتباع اتنی ضروری ہے کہ اللہ کریم نے خود اپنے محبوب نو فرمایا حالکہ اللہ دا پیغمبر تو ہوندہ ہی اللہ دے حکم دا پابان دے جیڑا اللہ دے حکم نال مخالفت کرے ہوتا رب دا پیغمبر ہوندہ ہی نہیں اللہ نے اپنے محبوب محمد معصوم مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمایا فَإِذَا قرآن فَتَّ بِعْ قُرْآن اے میرے محبوب جیویں جیویں میرا جبرائیل امین تیرے سمنے میں رب دا قرآن پڑھ کے سناوے قرآن اے اصا جدہ قرآن پڑھ کے تائیں سونے محمد کریم نو سنا رہے ہوئے تا میرا پیغمبر فَتَّ بِعْ قُرْآن تُو اونجو اونجو پڑھ نائے اونجو اونجو چلنائے اونجو اونجو تیرا رہنہ سینہ ہوئے جیویں تیری رہنمائی میں رب دا قرآن فرما آرے آووے اسے واسطے اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ اصا سونے پیغمبر دے دل مقدس تے نزول قرآن تائیں فرمایا ہے تا تاکہ دنیا نو پتہ لگ جاوے کہ صاحب قرآن تے قرآن دے در میان کوئی فرق تے کوئی اختلاف کوئی نہیں جاوے میرے محمد دا امتی بان کہرائے سگدہ کیوے اللہ فرمادہ اِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ اَنْ يُفَرِّقُ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْزِن وَنَكْفُرُ بِبَعْزِن وَيُرِيدُونَ اَنْ يَتَّخِذُو بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اوہ لوگ جیڑے آئیں فرقو بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ جیڑے اللہ تے اللہ دے رسول دے درمیان فرق ظاہر کریں دین لوگانو آدھین کے قرآن دا مسئلہ اے تے سونے پیغمبر دی حدیث نے اے فرمایا مسئلن کوئی بندہ توانو چا آدھا ہے اللہ دے قرآن نے فرمایا کہ خنزیر حرام ہے قرآن نے فرمایا ما اوہ اللہ لغیر اللہ بے ہی غیر اللہ دے نا دی جیڑی چیز بھی آدھا ہے اوہ مسلمان آدھا ہے توڑے وست حلال توڑے وست اللہ فرما دا اے میں رب دا قرآن اے فرما رہا ہے کہ غیر لدنا دی جیڑی چیز بھی اے اوہ کیا اے حرام اے بھاوے بکرائے ککڑے انڈا اے منجی بسرائے دالے کڑا کے انڈا ٹافیاں انڈا پھولیاں انڈا ریوڑیاں انڈا بھاوے کوئی کپڑا ہے چادار آئے دھاگا ہے ٹاکیا ہے جیڑی شائع بھی غیر اللہ دی نا تی نام زد کی تی جاوے حرام اللہ فرما دائے اے مسلمان اے توڑے واسطے حرام ہے ہون قرآن آدھے حرام لوگ آدھے ان جو نئی نئی کلخانی کرنا جائے ختم پڑھا جائے کیونکہ ایسا ہوتھے تا قرآن پڑھ دے او نئے آئے جدہ اے چیزاں سونے محمد الرسول اللہ دے متھے لگا کے اللہ دے قرآن دے خلاف جو فتوے جاری اور سل ہون اپنی امان دیانت نال دسو اللہ دے قرآن کے حرام تے محمد زبان کے جو کوئی حرج نہیں حلال ہون اس بندے نے اللہ تے اللہ دے رسول نو لڑایا کہ کوئی نہ آئیو فرقو اس ویچالج کے پیدا کیتا ہے فرق پیدا کیتا ہے قرآن دی اور گل لے پیغمبر دی زبان بھی گل تو اللہ کریم فرمان دا میرے رسول تے میرے قرآن دے اندر فرق کرنے والا ہوئے اولائی قوم القافرون حقا اے دے قافر وان چشک دی گنجائش اولائکہ ہم القافرون دکے مانا کرائیں جس جو اللہ قافر آکھ دس اتھ میں کوئی مانا ہو کر سگی دا ہم القافرون اکان تو پھر مزیدی بات ہے کہ اللہ قائد لگائیے صرف قافر نہیں حقا اے اے دا قافر ہے کہ انہوں مسلمان سمجھڑ والا بندہ بھی کافر ہو گئی دا اتھ فرما اولائکہ ہم القافرون حقا دوسرے مقام اللہ نے مومن دے اوصاف و کمالات بیان فرما کے پھر اگو فرما ہے اولائکہ ہم المؤمنون حقا اے ایدہ سچا پکا مومن ہے کہ اس میں ایمانت بھی شک کرنے والا کدی مسلمان ہو سکتا نہیں ہے اے حقا دی رب نے قید اس وجہ تو لگائی ہے کہ اس دے کافر ہو ونے چھ شک دی گنجائش نہیں ہے اے او بندہ ہے جیڑا آدھ ہے کہ اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہو رہے تے پیغمبر دی حدیث شریف دا فیصلہ ہو رہے این یفرق بین اللہ ورسول ہی اے او نام راد ہی جیڑا اللہ اور اس دے رسول دے درمیان افتراق پیدا کر دائے ورنہ میرا قرآن جی میں تقوی دا خزانہ بڑھ کے آیا ہے انجے اس تقوی تے عمل کرنے دا خزانہ میرا محمد رسول اللہ بڑھ کے آیا میرے سونے محبوب دی زندگی دا کوئی عمل بھی تقوی تو خالی نہیں گزرے قرآن پاک دی حق آیت عمل کر کے وکھا ون دا میرے محمد پاک نے حق دا فرما دیتا ہے بلکہ ایک دن علماء یہود و نصارہ کٹھے ہوئے آنکھیں لگے حضرت جی اصلا تو ہر مسائل نال اتفاق کرنے ہے غلط تو ٹھیک ہے مگر توڑا جی ہاتھ یہ مشورہ اللہ دے پیغمبر کون دے دے پہن صرف یہودی نہیں علماء یہود و نصارہ دے علماء جی رب دی کتاب تورات انجیل دے آلے مہن او سوڑے محمد کریم نو آکھن لگ گئے پہ تھوڑا جی آج سخت تھوڑی کیتی کرو کیونکہ دیکھو اتھو دے حالات اچھا اچھی طرح جاننے آئے ایک قوم جڑی ہے نا سخت برداشت نہیں کری دی تے نالے اے حالات مطابق بندے نو چلنا چاہی دے ہمیشہ حالات یقصان نہیں ہوندے ایک جیسے نہیں ہوندے تبدیلیاں ہوندیاں رہویں دیا ہن اس واسطے تسا حالات مطابق لوگ نو رب دا قرآن سنایا کرو سمجھ حالات مطابق ڈھالو اے مولویان جدہ اے آکے سوڑے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے مشورہ دیتا تے نال انہ قسم میں چاہیاں اللہ دی قسم اصلا توڑے خیر خواہ ہیں اصلا چاہ نے ہے کہ ہاتھ اولا رکس توڑے پروگرام زیادہ حسن تو انہ لوگ توانو اپنے شہر تے محل دے اندر بلوی سی سوڑا محمد پاک توانو اتھے تبلیغ دا موقع مل سی قرآن سوڑا موقع مل سی اے تھوڑا جی کچھ انا دیا من لئی کچھ اپنیا منوا لئی جی توڑی انا دی نم سو تو انہ توڑی گال سننی او یار میں انہ یہودی مولوی دی گال پہ کرے دا انہ نے آکے مشورہ دیتا ہے بجے توڑی اصا انہ دے نال رلیے نہیں انہ ساڑی گال میرے خیال سمجھ تگئے اسو کوئی نہ سمجھے اسو اے آدتا محمد کریم نسکھا ون والے یہودی دے ملوانے کہ جب تک انہ دے نال رلیے نہیں او تڑی انہ ساڑی گال اے وی کے عدل ہم جب تک آپ کے ساتھ ملیں گے نہیں ان کی بات سنیں گے نہیں تو وہ ہماری بات کیسے سنیں گے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے جوڑ اے جوڑ انہ کتو ملے انہ یہودیاں کو ملے انہ یہودیاں بیکو کیا مشورہ دیتا ہے اللہ یہودیاں آپ مشورہ دے دیتا ہے اللہ پیغمبر منتظر ہے کہ میں کرنا انہ ہے جی میں کرنا دا حکم میں کہیں دے منا ہے اللہ کریم نے فرمایا توجہ ہی نہیں شاہ اللہ پاک ساڑھے اندر بھی انہیں ہر ایمان دی غیرت پیدا فروا دے محمد پاک دے امتی تا بن گئے آئے مگر کردار ساڑھے اندر نہیں آئے اللہ کریم نے اپنے پیغمبر نو فرمایا فصدع بیمات امر اے میرے پاک پیغمبر جی جی میں اللہ واللہ تیرے ات قرآن دا حکم نازل ہوندہ جاوے تو مر تی نو عمر کرنے والا کان جی میں جی میں تی پیغمبر دوتے میرے قرآن دا عمر حکم آیت نازل دی جائے فصدع اس دع دا مانا ہوندہ کئے چیز نو چیر کے تے حقیقت نو ننگا کر دے منا اللہ فرما دائے فصدع میرا پیغمبر اتو پلے تھوڑلا واندی ضرورت نہیں تینا دے بھاوے ہاں چری بی ونجل میرے قرآن نو نتر نتر پڑھ سوڑا بھاوے تے تے اے جیڑے بے ایمال مشرق تے نو مشرق دے ون واسد آئے بیٹھے اللہ فرما دائے آرزان دیکھے دیکھے اُنہا نے اَسَتَ تَوَا دِ بَعَشَ وَخَيْرَ خَيْرَ وَاسْتَ مَشْرَ دیتا ہاں بے تھوڑا جیہا ہاتھ ہولہ رکھ تے اللہ پیغمبر نو آدھا ہے ہولہ نہیں ہور تھوڑا جیہا بارہ رکھ فَسْتَ اَخْيْرَ بَندہ پلیٹ جلے کے آندھا ہے تے اُتھے کے شاپائی وَدھا ہندھا ہے اَخْيْرَ میں اسے باستہ خیر دے نہ لیا جلدی گل سمجھا آوئی سی حلوہ ہووے کندوری شندوری یا کوئی کپڑا یا کوئی ہور پلیٹ پردہ شردہ ہوندھا ہے یہ تُوڑی پردہ ہٹا یہ نہیں کے پتہ لگ سی جو ویچ کے شاپائی تے انجھے بندہ اُتھے صرف پلیٹ پائے کہتے بھلے 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 بڑی پیاری بھری پائی بڑی خشبو آندھی بڑی جناب گیوی تل واندہ پہ ایہے فلائیں فلائیں انجھے اُتھو جو بیگئے انجھے چوپڑ چاپی کریندہ رہ جاوے اس کھیر دے لیا وردہ کیڑا پیدا ہویا اور جے تُوڑی اُتھو نہ ہٹا ہی ساں کے پتہ لگ سی کھیرے یا گاندنال بھری پائیے پردہ نہ ہٹا یہ تک کمیں پتہ لگ سی جو مٹھی یا زہر اللہ فرما دا فسدہ بیماتو مر میرا محمد جے تُوڑی شرک دے پردے نہ ہٹاوے تمہیں رب دی تو ہی دی سی جان کی میں آسک دی ہے ہر شئے ہٹا کے ننگا نیترا کر کے میرا قرآن سڑا تاکہ دنیا نو پتہ لگ جاوے سچا اگر دنیا تے آیا ہے یا محمد آیا ہے یا محمد دے دل دتے اتران والا رب دا قرآن آیا ہے تے جے تُو بھی انہاں دے نار رال کھلوے تے دنیا نو کہڑا پتہ لگ سی کہ سچا کہڑا ہے جو اٹھا کہڑا ہے انہاں جڑی ہیں قسم شسمہ جو چاہیاں انہاں آخر بندہ جو ایک چٹی داڑی ہووے تو ہووے بھی گٹیاں تو تلے آنڈی پہی ہووے ایڈیاں داڑیاں یہودیاں ہی رکھی ہیں سمجھیں دے پہو ہاں اے پکی گالی نے ایڈیاں وڈیاں داڑیاں کنہ رکھی ہیں یہودیاں ہی رکھی ہیں سونے محمد کریم دی داڑی اللہ اتنی بنائی ہے جتنی محمد دے چہرے تے ڈھک دی آئی ہے تے ایڈی سونی اپنی داڑی دے وال رکھے ہیں ان کے اللہ پھر اونج دے وال دے کے تے پھر قسم چاہ کے آکھے آئے میں نو رب ہو مر دی قسمیں ایڈی دا سونہ ڈھکانالا جوان کیمت تک ایڈی دے نال دا کوئی آسکدہ ہی نہیں ہے محمد کریم دی ایڈی وڈی داڑی کوئی نہیں اللہ نے ہر شاہ وجود مصطفی چھو فٹ کیتی ہے جڑی حسن محمد نال ڈھکان والی آئی وہ سمجھے اندے پہو چلو یار جڑے منای بیٹھے او تا بولے کرو کرمالے ہو تو ہی کوئی وڈیری کرال ہے سونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آکے ایڈی وڈیاں داڑیاں تے وقت قسمہ چاہنے آکے سانو اللہ دی قسم سونہ محمد سائیں اصلا توڑی خیر خواہیے جھے گل کرن واسطے آئے بیٹھے ہیں تے اللہ نے فرما لا تُتِعْكُلَّ حَلَّفِ مَهِينَ مَهِينَ اِهِ تَوْحِينِ چُن اللہ دا لا تُتِعْكُلَّ حَلَّف حَلَّف دمانا کیوں دا ہے اے فلاں بندے نے کیے چاہیا ہے حَلَّف اُٹھایا ہے حَلَّف دمانا قسم اللہ دا حَلَّف ایک قسم نہیں اے جہلے ہی تیرے سامنے آدھیں قسم پہلے چاہنے دیں تے گال پچھے کریں دیں حَلَّف اے بڑیاں قسمہ چاہیاں نہیں مگر میرا سونا ان آدھیاں شکلنا تے قسمہ تے اعتبار نہ کریں مہین اے وڑے سیریاں دے دلے بندے ہیں نہیں اے وڑے زلیل بندے ہیں ان آدھیاں قسمتے اعتبار نہ کر کیونکہ ان آدھے اندر دی حَلَّف تُنُو جاناں والا کون ہے ایک اللہ دی ذات ہے اللہ دی قسم ہے اللہ دے قرآن نے بے حیاء بے ایمان بندے دا پارچہ پارچہ کر کے نکھیڑ کے دس دیتا ہے اس نے حَلَّف ایک پرزے نو نکھیڑ کے رب نے دس ہے آئے کہ ایج دیاں آدھتا والا کدھی بھی میرے قرآن دا وفدار نہیں ہو سگدہ تے جس دے اندر قرآن اللہ تقویٰ پیدا ہو جائے مردہ مر سگدہ کدھی میرے محمد دی غداری تے نافرمانی دا جرم کار سگدہ ہی نہیں ہے جس دے اندر ایج دا تقویٰ ہو سی میں رب دے دون نکت ہی نام ہن جتھے پھتھے ہوئے ہو سی او دے نکلن دے اسباب اللہ خود پیدا کر دے نا تے ای ہو جائے بندے دی ضرورت نو بھی پورا کرنے دے اسباب میں اللہ خود پیدا کر دے دا نا متقین دنیا تے زلیل ہوڑ دے نا تے نا انو بکھا مرڑ دے نا یارزک ہو من حیث لا یحتسب اللہ اتھو روزی دیندہ جتھے بندے دا وہم و گمان نہیں ہوندہ ایک موقع تے سوڑا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دی خدمت آلیہ دے اندر نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم اس دے گھر تشریف لے گائے بڑھنی جائی مائی ہائی بزرگ ہائی تو بزرگن بھی بڑی خوش نصیب ہائی جس دے گھر چھے سوڑا محمد معصوم تشریف لے گائے انجھے سمجھو رحمت دا فلاڈ چال کے تے اس غریب نہیں دی گھر رچے او جدہ سوڑے محمد کریم دی آمد دا انو پتہ لگا اس بیچاری دا خوشی دی وجہ تو پیر مڈو زمین تے لگ دے انہاں پہ او کدی کسے پاسے بھجے کدی کسے پاسے بھی میں سوڑے محمد کریم دی جتنی زیادہ ہو سکے میں خدمت کرا خیر بہرحال جس وقت تو سچان دے ہو بہتوڑے ہوتے ہیک بندہ ٹمبہ لائے کے کھلوتا ہوئے بڑے کچھ حیاء کیتا کرو خدا دے گھر چان دے ہو تا انو تھوڑا جیے بند چکیتا کرو بندہ تو وہ ہوندہ ہے جسنو ہیک واری سمجھایا جائے تے توانو پتہ نہیں میں ساتھ سو واری سمجھائی کھلوتا ہوں کچھ بندے آئی کیتی کرو تو خیر بہرحال وہ اندر گئی لوٹا ایک مٹی دا پہا ہاتھ ڈولا جیا بنے ہویا اسنو کھول کے ڈٹھوس تے اینج کر کے مدھائوس بس ایک پیڑے جتنا جوان دا آٹا نکلیا تو نبی علیہ الصلاة والسلام نے نظر ماری تو نبی علیہ الصلاة والسلام نے خیر بارالو روٹی شوٹی اس جڑی پکائی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمائی تو انہاں نے پوچھے آ بھئی اس لوٹے جکا شہور بھی بھی یا جڑا ہائی سارا ہی تھا ہی چھا پلٹے ہیں او لوٹا چاہ کے لے آئی او ڈولا جی جس دو ویچ آٹا پہ آیا او لے آکے تے سوڑے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وکھے بس انجے تھوڑا جیا ویچ آٹا جے پہ آیا اس دے ڈولے دے اندر سوڑے محمد کریم نے بس اینج اکھاں بند کر کے تے اینج مسوس ہوندہا او امہ بڑی آ دی ہے بے جی میں محمد کریم دی ڈائریکٹ تار کئی دن آل مل گئی ہوئے اللہ لہ اللہ دے محبوب معصوم پیغمبر نے کچھ شفتین مبارک متحرک فرمائے ہوتھ ہلے سونے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈول دے ویچ تھوڑا جیا انجے پھوکہ ہی مارے آتے اس طرح کر کے اشارہ کر کے انہ نے پھوک مار کے دے دیتا بڑڑین وکھوں نے کہ اما جدن بھی ضرورت پھوی نہ تچپ کر کے انجے مدھا کے آٹا کار لیا کر انہوں نجا کے ویکھے نہیں جو کتنا باقی بچے آپے ہیں وہ کہنے دی ہے کہ میں دو سال تک دس سال تک میں اس ڈولے ویچو با سینجے ونیا تھے اپنی ضرورت دے مطابق آٹا کڈھا گون کے تے روٹی پکا کے کھا لوا آخر بڑڑی ہم انہوں ہیک نے چیتا جو لتھا تھے میاں کھا جو ویکھا تھا صحیح جو چوکھا بچے آپے ہیں مجوئی ڈولے دے اتوم ہٹا کے پردہ کپڑا ہٹا کے ڈتھا فَإِزَا هُوَ خَالِي اُس سے چھے کئی شاہ کوئی نہ آئی کیونکہ اللہ دے رسول نے فرمایا ہاں انہوں نجاہ کے کھول کے ویکھن دی ضرورت رہی جتنی کئی ضرورت ہووے لے لئے تو مطلب کیا ہے اللہ فرما دا جہنے دلچ رب وصن والا ہووے انہوں روزی رب اتھو دیندہ جتھے ہو دوام وگمان بھی نہ ہووے تو اسے طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں او بھی او چوی گھنٹے ایتھے ایک پتہ نوما ہمیانی چمڑے دی بنی ہوئی او ایتھے بن کے رکھ دیا اور اگو سامنے ایک جیب جی بنی ہوئی ہوندی آئی اس دے ویچ او کھجوراں رکھ دیا بھئی جدہ بھی سفر تے ہووے نہا اور جہاد دے موقع تے ہووے نہا تا او پھر جتھے بھی انہوں کئی ضرورت ہووے آ او انہیں ہاتھ مارے ہاتھ ویچو دو چار ڈوکے کھجور دے کڑے دے کھا کے گزارا کر لیا نال ایک چوٹا جیا چمڑے دی مشکیزہ پانی دا بنے ہوندائی او بھی نال رکھ دے ہن بڑے ہی ایک فقیر طبیعت دے او صحابی رسول آئی تو ایک دن اللہ دے پیغمبر نو اس نے ایتھوں کڑے ہاتھ مارے ہاتھ دو چار دانے کھجور دے دیتے چا نبی علیہ السلام دی خدمت کرنا کوئی چھوٹا جیا درجہ تو ہے نہیں اللہ دے محبوب نو اس نے دو چار دانے کھجور دے دیتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا چوکھیاں لئی ودہ ہیں کھجوراں سمجھے دے پہیو ساڑے کنجر تاہیت تھے بھائی کہ آدھین بجتواری چلے چتویز پورے پہل اس ساڑا محمد سونے دے سامنے ہو دا غلام کھلوتا تو اللہ دے رسول پوچھ دا چوکھیاں کھجوراں لئی ودہ ہیں بوچھے سمجھے دے پہیو یہ تاہیت آدھین بھائی اسانو مرید دے 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 پتہ لاغوائی دا ہے یہ یہودی آلہ کام ہویا نا سوڑے محمد پاک دے امتی بان کے ایج دے کام نہیں کر سکتا تو سا کہ یا رسول اللہ میں وینا چوکھیاں اس جو چہاتھ مارے پانچ ساتھ دانے ہو رہا تو نبی علیہ السلام تو وہ سلام دی جو اس خدمت کی تھی بس رحمت نبوت ایک فلاڈچ آیا بیٹھا ہا سوڑے محمد کریم نے اوے دانے لائے کے تے انجھے سجی تلی تے رکھ کے تے انجھے کوئی شاہ پڑھ کے تے انجھے تے نال ایک دو پھوکے مار کے تے انہاں فرمائے اس نے اسے جیب اج پاچا تے جدہ بھی جتے بھی جتنے بھی تے انہوں ضرورت ہوئے دیکھے نہ پہا بس انجھے ہاتھ ہمارے ہاتھ ضرورت دے مطابق کھجوراں کڑ کے کھا لیاں کر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دے ہن کئی سال میں اسے طرح کھاندہ رہا کھاندہ رہا آخر کار او میری ہمیانی کا چرال ہی ہے مگر او جھے چو اللہ کھجوراں مکہ نے چاہاں دیئے ہی نہیں ہے مقصد کیا ہے جدہ بندہ رب دے قرآن دہ حیاء کریندہ ہے تقوی کریندہ ہے حرام دے نیڑے نہیں ویندہ اللہ او دے کھاندہ بندو بست خود فروادن اللہ عمل دی توفیق عطا فرمان